دوستو آپ سب کا ہر دیکھ سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل فٹی سمارٹ سپورٹ میں تو دوستو آج ہم بات کریں گے سائیکل اسیٹ سیرپ کے بارے میں اور جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایل ایم بی کس کی بنانے والی کمپنی ہے ہم بات کریں گے کن بیماریوں میں کام ملائے جانے والی دیوائی ہے اور کیسے اس استعمال کرنا اور اس کے ڈوزز کیا ہیں اور کیا اس کے پرائز ہیں سب آپ کو پورا جانگاری اس کے بارے میں دیں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل فٹی سمارٹ سپورٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹکشن آپ کو ملتی رہے اسی طرح کی ہیلس ریلیڈ ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرنے سے سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹ کے بارے میں جانیں گے تو اس کے اندر اشوکا، لودرا، آولا، ویبتکی، سونٹی یعنی سونٹ، حریدکی، وساکا، نیل کمل، بہیڑا، مستقا، صفے جیرہ، چندن، دارو حریدرا اور شہد کے مسئلن سے اسے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی انگریڈینٹ استعمال کیے گے ہیں وہ سارے آئیرویدک دوائیوں ہیں دوستو اور ان کا کوئی بھی خاص سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اگر میں اس کے اپیوک کے بارے میں بات کرتا ہوں تو یہ دوستو مہیلاؤں میں استعمال ہونے والی دوائیے پروسوں کے لئے دوائی بلکل بھی نہیں ہے میں پہلے بتانا چاہوں گا یہ مہیلاؤں کے لئے خاص طور سے بنائے گی یہ دوائیے اور یہ اینی ایمیت پیریڈ یعنی انریکلر پیریڈ جس کو بولتے ہیں اور یعنی پیریڈ کا آگے پیچھے ہونا ماسکی دھرم کا سمیں پر نہ آنا اس میں خاص طور سے کام میں لائے جائیں والی دوائی ہے یا ماسکی دھرم کا رکھ رکھ کر ہونا یا مہاواری کا ماسکی دھرم کا درد کے ساتھ ہونا یا ماسک سراؤں کا ادھیک یا زیادہ ہونا بلیڈی یعنی زیادہ ہونا مہیلاؤں میں گربہ شے کا کمجور ہونا جن مہیلاؤں میں گربہ شے کمجور ہو جاتا ہے یا کسی بھی کارن سے وہ سکتا ہے تو جس کی وجہ سے بانجپن کی پرسانی ہوتی ہے یا بار بار گرب کا گر جانا یہ دکھت ہوتی ہے جن مہیلاؤں میں گربہ شے کمجور ہوتا تو گربہ شے کو یہ طاقت دیتا ہے یا گرب کا نیٹھہرنا جن مہیلاؤں میں بانجپن کی سکایت ہوتی ہے اور کاسطور سے بہت زیادہ دکھت دیکھنے کو ملتی ہے مہیلاؤں میں بانجپن کی بہت زیادہ آج کل سکایت دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ میرا آدمی سیمپل ہے تو اس کا پرائز نہیں ہے کمپنی کا سیمپل ہے تو اس کے پرائز کے اگر میں بارے میں بات کرتا ہوں تو آپ انٹرنیٹ پر دے سکتے ہیں تین سو ایمل دو سا اٹالیس روے میں اون لائن آپ اسے منگا سکتے ہیں یا آپ نے آس پاس کسی بھی کیمسٹ سے یا میڈکل سٹور سے آسانی سے آسانی سے آسانی سے آبی سے خرید سکتے ہیں اگر اس کے میں ڈوز کے بارے میں بات کرتا ہوں تو آپ اپنی استحتی کی انسار ڈوکٹر سے سلا لے کے آپ اس کی ڈوز اپنے حساب سے لے سکتے ہیں یا آپ اس کی ڈوز اگر آپ لینا چاہیں گے تو پانچ سے دس امیل تک صبح اور سام میں کھانا کھانا کے بعد میں یا ناستے کے بعد میں آپ اسے تاجے پانی کے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں تو جن میں علاؤں میں کسی بھی طرح کی پیریڈ سے ریلیڈیڈ دکت ہے یا بانچپن کی سکایت ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے اس کو کتنے دن تک استعمال کیا جا سکتا ہے تو آئر ویڈ اور یونانی دواؤں کو جاتر لمبے ٹائم تو تھوڑا استعمال کرنا ہوتا ہے یہ آٹھ دن یا پندرہ دن میں ان کے نیجل دی ریلڈ نہیں آتے ہیں تو میرے حساب سے اس کو دو سے دھائی میں نے آپ نے استعمال کرنا ہے تب جا کے آپ کو اس کے صحیح پورے ریلڈ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آشکرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آیا دوستو تو ہمارے سی ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور لوگ بھی فائدہ ہونا ہے اس لئے ہمارے سی ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا